السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سبق نارن باردتن چھٹا سبق ہے ہم ترجمہ کر لیتے ہیں سب سے پہلے نارن باردتن تھنڈی آگ موصوف صفت کی ترقیب ہے نارن مؤنس ہے مؤنس ہے سمائی اسی لیے باردتن مؤنس آیا ہے ترجمہ ہم لیفٹ سے کریں گے کھنڈی آگ اجتماع الناس وقالو ماذا نفعلو اجتماع یجتمعو اجتماعا اس کے معنیات ہیں جمع ہونا سب ورڈ میننگ میں نے ڈسکریپشن میں لکھ دیا ہے جو نیو ورڈ میننگ ہے وہ سب لکھ دیا ہے باقی جو نہیں ہے اس کا مطلب ہم نے پیچھلے اسباق میں ان کو لکھ دیا ہے آپ پیچھے اسباق دیکھ لیجئے اور پیچھے سے ویڈیو سنتے آئیے تو جو باقی ورڈ میننگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے تو اجتماع کے معنیات ہیں جمع ہونا اکھٹا ہونا لوگ جمع ہوئے وقالو اور انہوں نے کہا ماذا نفعلو ہم کیا کریں ماذا کے معنیات ہیں کیا ہم کیا کریں انہ ابراہیم کسر الاسنام کسرہ کے معنیات ہیں توڑنا بے شک ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا بتوں کو وَأَحَانَ الْآلِحَتَ اَحَانَ يُحِينُ اِحَانَةً اس کے معنیات ہیں بے عزتی کرنا زلیل کرنا اور اس نے بے عزت کیا ہے زلیل کیا ہے معبودوں کو وَسَأَلَ النَّاسُ اور لوگوں نے پوچھا آپس میں انہوں نے چرچا کی تو پوچھا لوگوں نے مَا عِقَابُ عِبْرَاهِيمَ عِقَابُ ان کے معنیاتے ہیں سزا مَا کے معنیاتے ہیں کیا آپ نے مَا کے معنیاتے ہیں نہیں بھی سنا ہوگا جیسے مَا فَعَلَا اس نے نہیں کیا مَا قَتَبَا اس نے نہیں لکھا مَا نَصَرَا اس نے مدد نہیں کی لیکن وہ نہیں کا ترجمہ ہم جب کریں گے جب وہ فعل ماضی کے شروع میں آ جائے یہاں پر اگر وہ ناؤن کے شروع میں آتا ہے تو دونوں میں نہیں ہو جاتے ہیں لیکن یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے کیا کہ ابراہیم کی سزا کیا ہو مَا جَزَاءُ عِبْرَاهِيمَ ابراہیم علیہ السلام کی سزا کیا ہو یقاب ان کے معنی بھی سزا جزا ان کے معنی بھی سزا بدلہ کہ ابراہیم کو کیا بدلہ دیا جائے کان الجواب تو جواب تھا حَرِّقُوْهُ وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ یہ قرآن کریم کی آیت ہے حَرَّقَ يُحَرِّقُ تَحْرِقًا اس کے معنی آتے ہیں جلانا حَرِّقُوْهُ ہُو سے مراد ابراہیم علیہ السلام کہ جلا دو ان کو وَنْصُرُوا آلِهَتَكُمْ اور مدد کرو اپنے معبودوں کی یعنی اپنے معبودوں کو کی حفاظت کرو انہیں بچالو اور ان کو جلا دو وَهَا قَذَا كَانَا اور اسی طرح ہوا حَا قَذَا کے معنی اسی طرح کانا کے معنی ہوا اور اسی طرح ہوا اَوْقَدُوا نَارًا اَوْقَدَ يُوْقِدُوا اِيقَادًا اس کے معنی آتے ہیں جلانا انہوں نے جلائی آگ وَأَلْقَوْ فِيهَا اور اُنْ أَلْقَا يُلْقِي الْقَاءً اس کے معنی آتے ہیں ڈالنا اور انہوں نے ڈال دیا فِيهَا اس میں کس میں آگ میں نارن مؤنس ہے اسی لئے ہا آیا ہے ورنہ اگر مذکر ہوتا تو فِي ہی آتا اور انہوں نے ڈال دیا اس میں عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کو وَلَكِنَّ اللَّهَ نَصَرَ عِبْرَاهِيمَ اور لیکن اللہ نے مدد کی عبراہیم علیہ السلام کی وَقَالَ اور کہا لِلْنَّارِ آگ سے لام کے معنی سَ لام کے معنی لیا آتے ہیں لیکن آپ یہ بات یاد رکھئے کہ جب بھی یہ لام قَالَ کے جسٹ بات آئے گا تو لام کا ترجمہ ہم سے کریں گے جیسے قَالَ لِلْنَّارِ اور اللہ نے کہا آگ سے دوسری مثال قُلْ تُو لَقَ میں نے کہا تم سے قُلْ تُو لِلْنَّاسِ میں نے کہا لوگوں سے تو لام اگر جسٹ قَالَ کے بعد آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ سے سے کریں گے یَا نَارُ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ یَا کے معنی آتے ہیں اے اے آگ کونی کانا یکون اسے فعل امر ہے کونی ہو جا بردن ٹھنڈی وَسَلَامًا اور سلامتی والی عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰہِمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پَر وَهَا كَذَا كَانا اور اسی طرح ہوا کانتِ النَّارُ بَرْدًا وَسَلَامًا کانا کی معنی ہونا آگ ہو گئی بردن ٹھنڈی وَسَلَامًا اور سلامتی والی عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰہِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ پَر وَرَأَنَّاسُ أَنَّ النَّارَ لَا تَزُرُّ عَلَىٰهِيمَ اور لوگوں نے دیکھا بے شک آگ ذرہِ ذرہِ اس کے معنی آتے ہیں نقصان دینا نقصان پہنچانا بے شک آگ نقصان نہیں پہنچا رہی ہے عَلَىٰهِيمَ عَلَىٰهِ السَّلَامِ کو ذرہِ ذرہِ یہ فعلِ مُزَارِ یُوز ہوا ہے تو اسی لئے ہم اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں نقصان نہیں پہنچا رہی ہے وَرَأَنَّاسُ أَنَّ عَلَىٰهِيمَ مَسْرُورٌ رَعَا کے معنی دیکھنا اور لوگوں نے دیکھا خوش ہیں مصرورون کے معنی آتے ہیں خوش ہپی وَأَنَّ عَبْرَاهِيمَ سَالِمُن اور بے شک عبراہیم علیہ السلام سالم یعنی ٹھیک تھاک ہیں صحیح ہیں ان کا آگنے کچھ نہیں بگاڑا ہے وَدَحِشَ النَّاسُ دَحِشَ یَدْحَشُ کے معنی آتے ہیں حیران رہ جانا دہشت میں مبتلا ہو جانا اور لوگ دہشت میں مبتلا ہو گئے وَتَحَيَّرُ تَحَيَّرَ یَتَحَيَّرُ تَحَيِّرَن اس کے معنی آتے ہیں حیران و پریشان ہو جانا اور وہ حیران و پریشان ہو گئے بڑا تعجب ہوا دہشت کا آپ ترجمہ تعجب کرنے سے بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں بڑا تعجب ہوا اور وہ حیران و پریشان رہ گئے تو یہ ہمارا چھٹے سبق کا جو کہ نارن باردد ان تھا ترجمہ مکمل ہوا اسی طرح کا تفصیلی ترجمہ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل پر جڑے رہیے یہاں پر آپ کو ترجمہ کرنا بھی سکھایا جائے گا اور اسی طرح عربی گرامر کی پریلسٹ بھی الگ سے چالو ہے اس پر ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں آپ عربی گرامر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ اس چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی